موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستوں حاضر ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ اور پیارے دوستوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ ایک ہاتھ میں کچھ لکی رہے ہیں دوسرے ہاتھ میں کچھ لکی رہے ہیں یعنی ایک ہاتھ میں جو لکی رہے ہیں دوسرے ہاتھ میں ویسی نہیں ہے یا اس سے تھوڑی سی چینج ہیں اس کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں جی ہمارے ہاتھ میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے الٹے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے سیدھے ہاتھ میں بالکل نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو پیارے دوستوں اس پہ ہم پروگرام تو پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں نے نہ دیکھا ہو یا کچھ نئے دوست آئے ہوں ہمارے ویور بن کر تو ان کے لیے میں یہ دوبارہ یہ چیز کر رہا ہوں اور اس کو قور سے سننے کی ضرورت ہے اور اس میں میں بہت سی چیزیں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا اس پہ الٹا ہاتھ جو ہے الٹا ہاتھ اس پہ جو لکی رہے ہوتی ہیں یہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں یہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں اور جو سیدھے ہاتھ کی لکیریں ہوتی ہیں سیدھے ہاتھ یہ ہم اپنی محنت اپنی کوشش اپنی جدوجہد اپنے خیال اپنے پلان کے حساب سے ہم اس ساتھ کو تیار کرتے ہیں جیسے ہماری سوچ اچھے ہوتی جائے گی ہمارے ہاتھ کے لکیر اچھی ہوتی جیسے ہمارے حالات اچھے ہوتے جائیں گے ہماری قسمت کے لکیر اچھی ہوتی چلی جائے گی یہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہاتھ میں چانس کی لکیریں جو ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں اور کون سی لکیریں چانس والی جو ہیں وہ کون سے مقام پر ہوتی ہیں کہ وہ اچھی ہوں کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ہماری زندگی کی لکیر کے نیچے کافی ساری لکیریں نیچے کو گر رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور کچھ لکیریں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو پیارے دوستو ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو بنا کر بتا دیتا ہوں سب سے جو پہلی بات ہے زندگی کی یہ لکیر ہے اس کے اوپر سے جو لکیریں آتی ہیں تاثراتی لکیریں یعنی کہ پریشانی کی لکیریں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ لکیریں ہوتی ہیں لیکن ہمارا ٹوپک کچھ اور ہے اب یہ دماغ کی لکیر اور یہ دل کی لکیر اب ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہاتھوں میں اس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں یہ اس طرح کی جنہیں سیدھی سیدھی لکیریں ہوتی ہیں یہ جو لکیریں ہوتی ہیں یہ اچھی علامت نہیں ہوتی یہ اچھی علامت نہیں ہوتی اور اسی طرح سے جو لکیریں جنہیں اس طرف سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے جنہیں جو نیچے کی طرف گر رہی ہیں یہ تاثراتی لکیر سے نکل کر گر رہی ہیں یہ آپ کی زندگی دماغ ان ساری چیزوں کو ڈسٹرپ کر رہی ہیں اور جو اوپر کی طرف جا رہی ہیں یہ چانس ہیں کہ زندگی میں آپ کو کتنے چانس ملنے ہیں اور کیسے کیسے چانس ملنے ہیں یہ جنہیں اس میں یہ لکیریں ہیں یہ آپ دیکھ لیں یعنی یہ نیچ اس طرف جا رہی ہیں یا وہ اس طرف جا رہی ہیں اس طرح کی لکیریں اگر آپ کے ہاتھ میں کافی تعداد میں موجود ہیں تو اس میں جو گہری لکیر ہوگی اس چانس سے آپ نے فیدہ اٹھایا جو باریک لکیر ہوگی سمجھیں کہ چانس تو آپ کو ملا لیکن آپ نے فیدہ نہیں اٹھایا یا فیدہ اٹھانے والی صلاحیت آپ میں نہیں تھی یعنی یہ لکیر اوپر کی طرف جا رہی ہیں چانس ہے یہ چانس ہے یہ چانس ہے یہ چانس پانچ ہیں دس ہیں بیس ہیں پچاس ہیں سو ہیں کتنے چانس ہیں اب اس میں جو لکیر شوخ ہو جائے گی سمجھو کہ اس سے آپ نے فیدہ اٹھا لیا اور جو بلکل مدہم ہو گئی کہ گزر گئی پھر آگے ایک بڑی لکیر آگے کہ ایک چانس گزر گیا آپ نے کچھ نہیں کیا دوسرا چانس گزر گیا کچھ نہیں کیا تیسرا چانس آپ کے اتھے لگ گیا اور آپ نے بہت کچھ کر لیا یہ وہ ہے اور جو اس طرح جاری ہیں یہ آپ کے معاملات میں تناؤ پیدا کرتی ہیں یعنی ٹھہراؤ کسی بھی معاملے میں ٹھہراؤ اور یہ جو یہاں سے نکل رہی ہیں تو والدہ والد بڑا بھائی یا کسی بھی ایسی کی طرف سے کوئی بھی چانس مل سکتا ہے یا کوئی بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے مثال لو آپ ایک کاروبار کرنا چاہتے ہو یا آپ ایک گھر خریدنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس دو یا چار لاکھ روپے ہیں اور گھر جو ہے وہ دس لاکھ کا مل رہا ہے آپ کے پاس نہیں ہیں پیسے تو آپ نے کسی سے کہا نہیں آپ خوددار ہیں کسی سے نہیں کہا جی مجھے تھوڑی ہیلپ دے تو میں مکان لینوں یا ایسا کروں یہ چار لاکھ کم پڑ رہی ہیں چھین لاکھ آپ نے نہیں کہا اچانک آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے بھئی آپ تو گھر لے رہے تھے کیا ہوا تو آپ نے پھر جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا جی میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں وہ گھر تو اتنے کا میرا نہیں تو والدہ نے کہا پریشان ہونی کیا بات ہے میں دیتی ہوں والدہ نے لاکھ دو لاکھ روپے جو اس کے پاس تھے دے دی اب بتاؤ تو اس نے کہا جی آپ بھی کم ہے کم ہے اچھا اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بلائے اس کو دو لاکھ دو وہ میں دے دوں گی آپ ان کو دے دوں یہ وہ لکی رہے ہیں یہ وہ چانس ہے کہ آپ کو ملیں گے زندگی اور یہ اپنوں کی وجہ سے بھائی دے سکتے ہیں بینیں کر سکتی ہیں ہیلپ والدہ کر سکتی ہیں کوئی بھی ایسا بندہ جو آپ کی ہیلپ کر دے اس مشکل وقت میں جس کا آپ تذکرہ نہیں کر رہے کسی سے کہ کیا ہے ایسے چانس زندگی میں ملیں تو ان کو زائع مت کریں اور یہ آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کے بننے کا موقع ہے اس کو زائع مت کرو اور اگر اس طرح کا ہے تو احتیاط کریں کیونکہ یہ زندگی کے لکیر کے اوپر اسی طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں جیسے لکڑی پہ دیمک یہ دیمک کی طرح آپ کی زندگی کے لکیر اور آپ کی دیگر لکیروں کو حضم کر جاتی تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اب ہم شروع کرتے ہیں سوال اور جواب کا سلسلہ حنیف مغل نے سوال کے مسکت سے کہ میری شادیاں کتنی ہوں گی اور اولادیں کتنی ہوں گی آپ کے ہاتھ میں ایک شادی کی لکیر سے چار اولادیں ہیں اور دو شادیاں ہیں دوسری شادی سے اولاد کی کوئی لکیریں فیلال موجود نہیں ہیں آگے چل کے بن جائیں دو شادیاں ہوں گی اور چار اولادیں ہوں گی سوفیہ نے سوال کے اسلام آباد سے کیے بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں سوفیہ صاحبہ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب ہوگی اور زندگی بڑی پرسکون گزرے گی انشاءاللہ ہمانے سوال کے راول پنٹی سے یہ بتائیں کہ میری شادی لب میرج ہوگی یا ارینج میرج آپ کی شادی لب میرج ہوگی اور کامیاب رہے گی سمیہ افضل نے سوال کیا پشاور سے کہ میری شادی کب ہوگی اور میں نے جو یہ مارک کیا ہے یہ بتائیں کہ یہ لکیریں کون سے ہیں جو شادی کی لکیر کے اوپر ہیں شادی کی لکیر کے اوپر جو جگہ آپ نے مارک کی ہے وہ اولادوں کی لکیروں کی علامت ہے اور ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں شادی میں کچھ معاملات میں رکاور یا ٹھہراؤ بنانے کی کوشش ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مزاج کو ابڈون کیا جاتا ہے اور گریلو حالات تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں لیکن پریشانی کی کوئی بات اس میں نہیں ہے ارمشاہ نے سوال کے عیدر آباس ہے کہ میری شادی کیسے رہے گی ارمشاہ صاحبہ آپ کے آت میں شادی کے لکیر کو خاص اچھی نہیں ہے جس طرح کوشش کر کے آپ پہلے وقت گزاریں ہیں اسی طرح وقت گزارتی رہیں تو اچھا ہے اللہ کے فضل سے گدر جائے گا بہرحال جو کچھ بھی ہوگا آپ اپنی کوشش سے اس معاملے کو چلائیں گی ورنہ چلنے کے حساب کم نظر آتے ہیں کائنات گل نے سوال کیا بکھر سے کائنات گل نے سوال کیا بکھر سے کہ میرے نصیب میں اولادیں کتنی ہیں اور دوسری شادی میری کامیاب رہے گی یا نہیں آپ کے نصیب میں چار سے پانچ اولادیں ہیں اور اللہ کے فضل سے دوسری شادی آپ کے لئے اچھی رہے گی شادی دوہزر بائیس میں ہوگی انشاءاللہ شہستہ نے سوال کیا گجرا سے کہ میرے نصیب میں اولادیں کتنی ہیں اور کیا اولادیں اچھی ہوں گی شہستہ صاحبہ آپ کے آت میں اولادوں کی تین علامتیں اور اولادیں انشاءاللہ نیک اور اچھی ہوں گی اس کے بعد شہستہ صاحب نے سوال کیا ہے چشتیاں سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں لب میریج ہوگی یا آرینج میریج شہستہ صاحب آپ کے شادی اللہ کے فضل سے آرینج میریج ہوگی اور کامیاب رہے گی انشاءاللہ شہستہ صاحبہ نے سوال کیا لاہور سے کہ قسمت میں کامیابی ہے یا نہیں شیزر صاحبہ آپ کے آتھ میں اللہ کے فضل سے ایک قراز کا نشان موجود ہے جس کو انگریز اسٹار کہتے ہیں اللہ کے فضل سے کامیابی ملے گی اور اچانک کوئی بڑا چانس ملے گا انشاءاللہ سبا جاننے سوال کے پشاور سے شادی میں رکابٹیں آ رہی ہیں تو کیا بنے گا آپ کے آتھ کی لکیروں مطابق کے رکابٹیں وقت یہ معمولی ہیں انشاءاللہ عزیز آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا اور دوہزر اکیس آپ کے لئے دوہزر اکیس دوہزر بائیس آپ کے لئے بہت مبارک سال ساوت ہوں گے اور بہت سے خوشیاں نصیب ہوں گی اور دلی خواہشات پوری ہونے کا بھی امکان ہے سیماب نے سوال کے پشاور سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی سیماب صاحبہ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی آپ کے قسمت میں تین سے چار اولادیں ہوں گی اور آنے والے وقت میں حج یا عمرے کا سفر بھی آپ کو نصیب ہوگا آپ دنے سوال کے پشاور سے کہ دس سال ہوگے ہماری شادی کی لیکن میری اور میرے میاں کی آپس میں بنتی نہیں یہ بتائیں کہ میں غلط ہوں یا میرا شہر غلط ہے کیا مسئلہ ہے غلطی کس کی ہے دیکھیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی جو شادی کی لکیر ہے وہ تناؤں کا شکار ہیں اگر آپ لڑائی جگڑا نہیں بھی کریں گے تو بھی ہوگا جس طرح وقت گزرتا ہے اس وقت کو گزارنے کی کوشش کریں زیادہ پھیلانے سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ بلکل الگ الگ ہو جائیں گے جس سے بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا برحال جس طرح بھی ہو رہے جیسے پہلے سے آپ چلاتی چلی آ رہی ہیں آپ کی وجہ سے یہ شادی چل رہی ہے ورنہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی برحال آپ برداش اپنے اندر پیدا کریں صبر کریں اور کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو ہے تین سو بار پڑھ لیا کریں روز کی انشاءاللہ شہر بھی اچھا ہو جائے گا حالات بھی اچھے ہو جائیں گے جو رکافتیں ہیں پریشانی آ رہی ہیں ان سے بھی جان چھوک جائے گی عرفان حیدر نے سوال کی اچھ اکوال سے یہ بتائیں کہ قسمت کب کھلے گی اور کب اچھا وقت آئے گا دیکھو پیارے دوست آپ کے پر مشکلوں کے بہت زیادہ وار چل رہے ہیں اور قسمت میں قدم قدم پہ ایک نئی مصیبت آپ کے لئے اس کے لئے آپ پابندی سے صدقہ دیا کریں اور کوشش کریں آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انکنتم انہیں ظالمین کی تین تصمیعہ پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے گا بہت زیادہ مشکل میں آپ علشتے چلے جا رہے ہیں نرگس نے سوال کیا ہے گجرات سے یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت کتنی ہے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے جتنی آپ محنت اور جتنی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ اتنی ہی دولت ملے گی بارال کوشش کریں یہ وقت آپ کے لئے بہت اچھا اس کو ضائع نہ کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت نہیں ملتے ہیں اگلے پرورام میں اللہ حافظ